پاکستان، بانگلہ دیش اور افغانستان میں ملا کے لگ بگ ڈھائی سے تین کروڑ علپ سنکھیا کریتے ہیں وہاں بہت گریبی ہے ان کے آز روزگار نہیں ہے بھارت میں آتو آنا اور بھارت کی ناغرکتہ ملنا ان کے لیے تو بہت بڑے سپنے کی طرح ہے اور اگر ہم نے بھارت کے دروازے کھول دیئے اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ آنے والے ہیں جس کی ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے ان ڈھائی تین کروڑ لوگوں میں سے اگر ایک ڈیڑھ کروڑ لوگ بھی آ گئے تو کہاں بسایا جائے گا ان کو کیا کریں گے ان کا یہ میرا پرشن تھا مانیے گرہ منتری جی جس کا جواب آپ نے نہیں دیا آپ کا یہ کہنا ہے کہ دو ہزار چودہ سے پہلے کے لوگوں کو جو آ چکے دو ہزار چودہ سے پہلے ان کو بسایا جائے گا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دو ہزار چودہ کے بعد آنا بند ہو گیا دو ہزار چودہ کے بعد بھی آ رہے ہیں ابھی تک آ رہے ہیں روز آ رہے ہیں تو ابھی تک دو ہزار جو illegal migrant آتے تھے جو گسپیٹی ہے ہماری دیش کے اندار آتے تھے وہ ڈرتے تھے کہ اگر آ گئے تو ہمیں نکال دیں گے ہمیں پکڑ لیں گے ہمیں جیل میں ڈال دیں گے انہیں ڈر رہتا تھا کیونکہ وہ illegal تھے اب آپ یہ قانون لا کے ان کو legal بنا رہے ہو اب ان کا ڈر ختم ہو جائے گا پورے تینوں دیشوں کے اندر اب میسیج یہ ہے کہ بھارت سرکار اب جو ہے ان تینوں دیشوں کے گسپیٹیوں کو legal کرنے جا رہی ہے تو یہ دو ہزار چودہ آج آپ دو ہزار چودہ والوں کی بات کر رہے ہو کل آپ دو ہزار انیس کے پہلے والوں کی بات کرو گے پھر یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کر کے دو ہزار چوبیس کر دو گے کیونکہ گسپیٹی تو آئی رہے ہیں آپ نے روہنگیوں کی بات کی یہ تو آپ کی ٹائم میں آئے تھے یہ تو دو ہزار چودہ کے بعد آئے ہیں سارے روہنگیے کیسے آئے ہیں آپ کی ملی بھگت سے آئے کیا آپ کی ناکامی کی وجہ سے آئے پورے دیش میں کہاں کہاں اپنے روہنگیوں کو بسارکھا ہے تو جو اتنے ایک طرح سے دروازہ جو کھول رہے ہو ان کو جو legal بنا رہے ہو یہ دیش کے لیے بہت خطرناک ہے اور اتنی بھاری سنکھیاں میں اس کے بعد گھسپیٹیاں آنے والے ہیں جس کے ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے آج جو دو ہزار چودہ کے پہلے بھی آئے تھے ہماری دیش کے اندر ان کے ادھکار نہیں ہیں آپ ان کو ناگرکتہ دیکھیں اب سرکاری نوکریوں دی جائیں گے ان کو پاکستان سے آئے ہوئے گھسپیٹیوں کو ہماری دیش کے اندر سرکاری نوکریوں دو گیا ان کو ان کے راشنکار بنائیں گے ہم لوگ آج دلی کے اندر 72 لاکھ لوگوں کے راشنکار ہیں وہ کم پڑھتے ہیں ہم بار بار کے اندر سرکار کو لکھتے ہیں ہمارے دلی کے اندر گریب زیادہ ہے راشنکار بڑھانے کی اجازت دو ان کے راشنکار بڑھانے کی اجازت نہیں دیتے اور پاکستان سے لاکے ان کے راشنکار بناو گیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں یہ تو صحیح نہیں ہے ہمارے دیش کے لوگوں کے ادھکار مار کے آپ ان کے لوگوں کا ادھکار دے رہے ہو سرکاری پیسہ ہمارا پیسہ ہے سرکاری پیسہ 140 کروڑ لوگوں کا پیسہ ہے ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے پاکستانیوں نے ٹیکس نہیں دیا بانگلہ دیش کے لوگوں نے ٹیکس نہیں دیا اس دیش کے لوگوں نے ٹیکس دیا اس دیش کے لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ آپ پاکستان اور بانگلہ دیش کے لوگوں کو یہاں لاکے ان کو بسانے میں خرچ کرنا چاہتے ہو یہ منجور نہیں ہے اس دیش کے لوگوں کو